پردیپ سنگھ جی تصویریں دیکھئے آپ کے سامنے ہیں اب ہائیوے کو پوری طرح سے جیم کر دیا گیا ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جاری لیکن اس سے بڑی زبردستی اور کیا ہوگی کہ کوئی بھی اب اس ہائیوے سے گزر تو نہیں سکتا چاہے اس کو جتنا بھی ضروری کام ہو بلکل سمیر جی دیکھئے ہم وکاس بھی چاہتے ہیں اور وکاس کے جو سادھن ہیں ان کو روکتے بھی ہیں تو یہ اس سے دیش کا کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ کسی کو چنتہ نہیں ہے اس سے کیا حاصل ہوگا یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی بتانے کے ستھیتی میں نہیں ہے اسی لیے 25 نومبر 1949 کو سمیدھان صبح میں ڈاکٹر امبیٹکر نے تین چیتاونیاں دی تھی تین میں سے پہلی چیتاونی یہ تھی کہ اب ہم کو سمیدھان ملنے جا رہا ہے اب ہم کو اپنے ویروت کے آندولن کے طریقوں کو بدلنا پڑے گا کیونکہ سمیدھانک جو ہے وہ حل اپلبد ہونے جا رہے ہیں تو ہرطال آندولن یہاں تک کہ انہوں نے کا ستیاگرہ بھی اس کا بھی راستہ میں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ دیش کو سمیدھان مل رہا ہے سمیدھانک طریقے سے اپنی سمسیاؤں کو مدوں کو ہمیں اٹھانا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوا تو جنتنتر خطرے میں پڑ جائے گا اور یہ بات میں کسی ایک پارٹی ایک سنگٹن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سب کے لیے کہہ رہا ہوں سب امیڈکر کا نام لیتے ہیں لیکن پچھلے ستر بہتر سالوں میں کسی نے امیڈکر کی اس بات کو نہیں مانتے اور ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ اگر ٹرین بڑھتا رہا اس طرح کا چلنگ چلتا رہا آج ایک پارٹی کر رہی ہے ایک سنگٹن کر رہا ہے کل دوسرا کرے گا آج کوئی ستہ میں ہے کل کوئی اور رہے گا اس کے خلاف ہوگا یہ سلسلہ کب تک چلے گا اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے دیش کا نقصان ہو رہا ہے ہمارا آپ کا نقصان ہو رہا ہے ہم جو پیسہ دے کر سڑک بنا رہے ہیں کہ اس پر جو ہے ٹرانسپورٹ چلے اس پر لوگ چلے آرثی گتیویدیاں بڑھیں دیش کا وکاس ہو اس کو روکا جا رہا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر